جہازات نیچے کلی میں تیرے در کے آگے یہ میں سوفتاصر حسن کوزہ گر ہوں تجھے صبح بازار میں بڑھے اتار یوسف کی دوکان پر میں نے دیکھا تو تیری نگاہوں میں وہ تابناکی تھی میں جس کی حسرت میں نو سال دیوانہ پھرتا رہا جہازات نو سال دیوانہ پھرتا رہا یہ وہ دور تھا جس میں میں نے بھی اپنے رنجور کوزوں کی جانب پلٹ کر نہ دیکھا وہ کوزے میرے دست چابک کے پتلے گلو رنگ و روغن کی مخلوق کے بیجان وہ سرگوشیوں میں یہ کہتے حسن کوزہ گر اب کہاں ہے وہ ہم سے خود اپنے عمل سے خداوند بن کر خداوں کے مانند ہے روئے گردہ جہازات نو سال کا دور یوں مجھ پہ گزرا کہ جیسے کسی شہر مدفون پر وقت گزرے تغاروں میں مٹی کبھی جس کی خوشبو سے وارد تہوتا تھا میں سنگ بستا پڑی تھی سراہی و مینہ و جامو سبو اور فانو سو گلدان میری حیچ مایا معیشت کے اظہار پھن کے سہار شکستا پڑی تھی میں خود میں حسن کوزگر پاب گل خاک سر برہنا سر چاک جولی داموں سر بزانوں کسی غمزدہ دیوتا کی طرح باہمے کے گلولا سے خوابوں کے سیال گوزے بناتا رہا تھا جہازات نو سال پہلے تو نادا تھی لیکن تجھے یہ خبر تھی کہ میں نے حسن کوزگر نے تیری قاق کیسی افقتاب آنکھوں میں دیکھی ہے وہ تابنا کی کہ جس سے میرے جسم و جان حبر و مہتاب کا رہ گزر بن گئے تھے چہازات بغداد کی خواب کون رات وہ رودِ دجلہ کا ساحل وہ کشتی وہ ملہ کی بند آنکھیں کسی خست جان رنگ پر کوزگر کے لیے ایک ہی رات وہ کوہربا تھی کہ جس سے ابھی تک ہے پیوست اس کا وجود اس کی جان اس کا پیکر مگر ایک ہی رات کا زوک دریا کی وہ لہر نکلا حسن کوزگر جس میں ڈوبا توبرا جہازات اس طور میں روز ہر روز وہ سوختہ بخت آ کر مجھے دیکھتی چاک پر پاب اگل سربزانوں تو شانوں سے مجھ کو ہلاتی وہی چاک جو سالہا سال جینے کا تنہا سہارا رہا تھا وہ شانوں سے مجھ کو ہلاتی حسن کوزگر حوش میں آ حسن اپنے ویران گھر پر نظر کر یہ بچوں کے تنور کیوں کر بھریں گے حسن اے محبت کے مارے محبت امیروں کی بازی حسن اپنے دیواروں در پر نظر کر میرے کان میں یہ نوائے ہزین یوتھی جیسے کسی ڈھوکتے شخص کو زیر گردہ کوئی بکاریں وہ عشقوں کے امبار پھونوں کے امبار تھے ہاں مگر میں حسن کوزگر شہر اوہام کے ان خرابوں کا مجذوب تھا جن میں کوئی صدا کوئی جنبش کسی مرک پرنا کسایا کسی زندگی کا نشان تک نہیں تھا جہازاد میں آج تیری گلی میں یہاں رات کی سردگوں تیرگی میں تیرے در کے آگے کھڑا ہو سرو مو بریشا دریچے سے وہ کاف کیسی تلسمی نگاہیں مجھے آج پھٹ جانتی زمانہ جہازاد وہ چاک ہے جس پہ مینا و جام و سبو اور فانوس و گلدہ کے مانند بنتے بگڑتے ہیں انسان نہ انسان لیکن یہ نو سال جو ہم کے قالب میں گزرے حسن کوزگر آج ایک تو دے خاک ہے جس میں نم کا آثر تک نہیں جہازاد بازار میں صبح اتار یوسف کی دکان پر تیری آنکھیں پھر ایک بار کچھ کہ گئی ہیں ان آنکھوں کی تابندہ شوخی سے اٹھی ہے پھر تو دے خاک میں نم کی ہلکی سی لرزش یہی شاید اس خاک کو گل بنا دے تمنا کی بسد کی کس کو خبر ہے چہازاد لیکن تو چاہے تو بن جاؤں میں پھر وہی کوزگر جس کے کوزے تھے ہر کاخو کو اور ہر شہر و قریہ کی نازش تھے جن سے امیر و گدا کے مساکن درخشان تمنا کی بسد کی کس کو خبر ہے چہازاد لیکن تو چاہے تو میں پھر پلٹ جاؤں ان اپنے مہجور کوزوں کی جانب گلولا کے سوکھے تغاروں کی جانب معیشت کے اظہار خن کے سہاروں کی جانب کہ میں اس گلولا سے اس رنگ و روغن سے پھر وہ شرارے نکالوں کے جن سے دلوں کے خرابے مروش ہیں اے جہازاد نشات اس شبے بے راہ روی کی میں کہاں تک بھولو زورے میں تھا کہ میرے ہاتھ کی لرزش تھی کہ اس رات کوئی جام گراہ ٹھوٹ گیا تجھے حیرت نہ ہوئی کہ تیرے گھر کے دریچوں کے کئی شیشوں پر اس سے پہلے کی بھی درزیں تھی بہت تجھے حیرت نہ ہوئی اے جہازاد میں کوزوں کی طرف اپنے تغاروں کی طرف اب جو بغداد سے لوٹا ہوں تو میں سوچتا ہوں سوچتا ہوں تو میرے سامنے آئی نہ رہی سرے بازار دریچے میں سرے بستر سنجاب کبھی تو میرے سامنے آئی نہ رہی جس میں کچھ بھی نظر آیا نہ مجھے اپنی ہی صورت کے سوا اپنی تنہائی جانکاہ کی دہشت کے سوا لکھ رہا ہوں تجھے خط اور وہ آئی نہ میرے ہاتھ میں ہے اس میں کچھ بھی نظر آتا نہیں اب ایک ہی صورت کے سوا لکھ رہا ہوں تجھے خط اور مجھے لکھنا بھی کہاں آتا ہے لوہِ آئینہ پہ عشقوں کی پھواروں ہی سے خط کیوں نہ لکھوں اے جہاں زاد نشات اس شبے بے راہ روی کی مجھے پھر لائے گی وقت کیا چیز ہے تو جانتی ہے وقت ایک ایسا پتنگا ہے جو دیواروں پہ آئینوں پہ پیمانوں پہ شیشوں پہ میرے جاموں سبو میرے تغاروں پہ سدا رینگتا ہے رینگتے وقت کے مانند کبھی لوٹ کر آئے گا حسن کوزگرے سوختا جاں بھی شاید اب جو لوٹا ہوں جہاں زاد تو میں سوچتا ہوں شاید اس جھوپڑے کی چھت پہ یہ مکڑی میری محرومی کی جسے تنتی چلی جاتی ہے وہ جالا تو نہیں ہوں میں بھی یہ سی ہے جھوپڑا جس میں پڑا سوچتا ہوں میرے افلاس کے روندے ہوئے اجداد کی بس ایک نشانی ہے یہی ان کے فن ان کی معیشت کی کہانی ہے یہی میں جو لوٹا ہوں تو وہ سوختا بخت آکے مجھے دیکھتی ہے دیر تک دیکھتی رہ جاتی ہے میرے اس چھوپڑے میں کچھ بھی نہیں کھیل ایک سادہ محبت کا شب و روز کے اس بڑھتے ہوئے کھوکھلے پن میں جو کبھی کھیلتے ہیں کبھی رو لیتے ہیں مل کر کبھی گا لیتے ہیں اور مل کر کبھی ہنس لیتے ہیں دل کے جینے کے بہانے کے سوا اور نہیں حرف سرحد ہیں جہاں ازاد مانی سرحد عشق سرحد ہے جوانی سرحد دل کے جینے کے بہانے کے سوا اور نہیں درد محرومی کی تنہائی کی سرحد بھی کہیں ہے کہ نہیں میرے اس چھوپڑے میں کتنی ہی خوشبویں ہیں جو میرے گرد صدا رینگتی ہیں اسی ایک رات کی خوشبو کی طرح رینگتی ہیں درو دیوار سے لپٹی ہوئی اس گرد کی خوشبو بھی ہے میرے افلاس کی تنہائی کی یادوں کی تمناوں کی خوشبویں بھی پھر بھی اس چھوپڑے میں کچھ بھی نہیں یہ میرا چھوپڑا تاریخ ہے گندہ ہے پرا گندہ ہے ہاں کبھی دور درختوں سے پرندوں کی صدا آتی ہے کبھی انجیروں کے زیتونوں کے باغوں کی مہک آتی ہے تو میں جی اٹھتا ہوں تو میں کہتا ہوں لو آج نہا کر نکلا ورنہ اس گھر میں کوئی سیج نہیں یہتر نہیں ہے کوئی پنکھا بھی نہیں تجھے جس عشق کی خوو ہے مجھے اس عشق کا یارہ بھی نہیں تُو ہسے گی اے جہانزاد اچب بھات کہ جذبات کا ہاتم بھی میں اور عشیہ کا پرستار بھی میں اور سروت جو نہیں اس کا طلبکار بھی میں تُو جو ہستی رہی اس رات تزبزب پہ میرے میری دورنگی پہ پھر سے ہستے عشق سے کس نے مگر پایا ہے کچھ اپنے سوا اے جہانزاد اے ہر عشق سوال ایسا کہ عاشق کے سوا اس کا نہیں کوئی جواب یہی کافی ہے کہ باطن کی صدا گونج اٹھے اے جہانزاد میرے گوشے باطن کی صدا ہی تھی میرے پن کی ٹھٹھرتی ہوئی صدیوں کے کنارے پونجی تیری آنکھوں کے سمندر کا کنارہ ہی تھا صدیوں کا کنارہ نکلا یہ سمندر جو میری ذات کا آئینہ ہے یہ سمندر جو میرے کوزوں کے پکڑے ہوئے پنتے ہوئے سیماؤں کا آئینہ ہے یہ سمندر جو ہر ایک فن کا ہر ایک فن کے پرستار کا آئینہ ہے جہانزاد وہ حلب کی کاروان سرا کا حوز رات وہ سبود جس میں ایک دوسرے سے ہم کنار دیرتے رہے محیط جس طرح ہو دائرے کے گرد ہلقزن تمام رات تیرتے رہے تھے ہم ہم ایک دوسرے کے جسم و جان سے لکے تیرتے رہے تھے ایک شاد کام خوف سے کہ جیسے پانی آسوں میں تیرتا رہے ہم ایک دوسرے سے مطمئن زبال عمر کے خلاف تیرتے رہے تو کہہ اٹھی حسن یہاں بھی کھینچ لائی جان کی تشنگی تجھے لو اپنی جان کی تشنگی کو یاد کر رہا تھا میں کہ میرا حلب آنسوں کی بے بہا سخابتوں سے شاد کام ہو گیا مگر یہ وہم دل میں تیرنے لگا کے ہو نہ ہو میرا بدن کہیں حلب کے حوز ہی میں رہ گیا نہیں مجھے دوئی کا واہمہ نہیں کہ اب بھی ربت جسم و جان کا اعتبار ہے مجھے یہی وہ اعتبار تھا کہ جس نے مجھ کو آپ میں سمو دیا میں سب سے پہلے آپ ہوں اگر ہمیں ہوں تو ہو اور میں ہوں پھر بھی میں ہر ایک شہ سے پہلے آپ ہوں اگر میں زندہ ہوں تو کیسے آپ سے دبا کروں کہ تیرے جیسی عورتیں جہاں زاد ایسی الجھنے ہیں جن کو آج تک کوئی نہیں سلج سکا جو میں کہوں کہ میں سلج سکا تو سربسر فریب اپنے آپ سے کہ عورتوں کی ساخت ہے وہ تنز اپنے آپ پر جواب جس کا ہم نے لبیب کون ہے تمام رات جس کا ذکر تیرے لب پہ تھا وہ کون تیرے گیسوں کو کھینچتا رہا لبوں کو نوچتا رہا جو میں کبھی نہ کر سکا نہیں یہ سچ ہے میں ہوں یا لبیب ہو رقیب ہو تو کس لیے تیری خدا گہی کہ بے ریا نشات ناب کا جسد نبا او یک نوا خرام صبح کی ترہ لبیب ہر نوائے سازدار کی نفی سے مگر ہمارا رابطہ وسال آب و گل نہیں نہ تھا کبھی وجود آدمی سے آب و گل صدا پروں رہے نہ ہر وسال آب و گل سے کوئی جام یا سبو ہی بن سکا جو ان کا ایک واہما ہی بن سکے تو بن سکے جہاں آزاد ایک تو اور ایک وہ اور ایک میں یہ تین زاگیے کسی مسلس قدیم کے ہمیشہ گونتے رہے کہ جیسے میرا چاک کھونتا رہا مگر نہ اپنے آپ کا کوئی سراغ پا سکے مسلس قدیم کو میں توڑ دوں جو تو کہے مگر نہیں جو سہر مجھ پہ چاٹکا وہی ہے اس مسلس قدیم کا نگاہیں میرے چاک کی جو مجھ کو دیکھتی ہیں گھونتے ہوئے سبو و جام پر تیرا بدن تیرا ہی رنگ تیری نازو کی برس پڑی وہ کیمیا گری تیرے جمال کی برس پڑی میں سیل نور اندروں سے دھل گیا میرے دروں کی خلط یوں گلی گلی نکل پڑی کہ جیسے صبح کی ازان سنائی تھی تمام بوزے بنتے بنتے تو ہی بن کے رہ گئے نشات اس بسال رہ گزر کی ناغہاں مجھے نکل گئی یہی پیالہ و سراہی و سبو کا مرحلہ ہے وہ کہ جب خمیرِ آب و گل سے وہ جدا ہوئے تو ان کو سنتِ راہِ نو کی کامرانیاں ملی میں قریب گوزا کر یہ انتہائے معرفت یہ ہر پیالہ و سراہی و سبو کی انتہائے معرفت مجھے ہو اس کی کیا خبر جہاں آزاد انتظار آج بھی مجھے ہے کیوں وہی مگر جو نو برس کے دورِ ناسزا میں تھا اب انتظار آسوں کے دجلہ کا نہ گم رہی کی رات کا شبِ گنہ کی لذتوں کا اتنا ذکر کر چکا وہ خود گناہ بن گئی حلب کی کاروان سراہ کے حوز کا نہ موت کا نہ اپنی اس شکست پردہ ذات کا ایک انتظارِ بے زمان کا تارہے بندھا ہوا کبھی جو چند ثانیے زمان و بے زمان میں آکے رک گئے تو وقت کا یہ بار میرے سر سے بھی اتر گیا تمام ربطوں گزشتہ صورتوں تمام حادثوں کے سست قابلے میرے درون میں جاگو دی میرے درون میں ایک جہانِ بازی آفتہ کی ریل پیل جاگ اٹھی بہشت جیسے جاگ اٹھے خدا کلا شعور میں میں جاگ اٹھا غنودگی کی ریت پر پڑھا ہوا غنودگی کی ریت پر پڑھے ہوئے وہ کوزے جو میرے وجود سے برون تمام ریزہ ریزہ ہو کے رہ گئے تھے میرے اپنے آپ سے فراکنے وہ پھر سے ایک قل بنے کسی نوائے سازدار کی درہ وہ پھر سے ایک رکھ سے بے زماں بنے ورویتِ ازل بنے جہاں ذات کیسے ہزاروں پر از بار ایک شہرِ مدفون کی ہر گلی میں میرے جام و مینا و گلدان کے ریزے ملے ہیں کہ جیسے وہ اس شہرِ برباد کا حافظہ ہوں حسن نام کا ایک جوان کوز اگر ایک نئے شہر میں اپنے کوزے بناتا ہوا عشق کرتا ہوا اپنے ماضی کے تاروں میں ہم سے پیرویا گیا ہے ہمی میں کہ جیسے ہمی ہوں سمویا گیا ہے کہ ہم تم وہ بارش کے قطرے تھے جو رات بھر سے ہزاروں برس رین تھی رات بھر ایک دریچے کے شیشوں پہ گرتے ہوئے سامپ لہریں بناتے رہے اور اب اس جگہ وقت کے صبح ہونے سے پہلے یہ ہم اور یہ نوجوان کوز اگر ایک رویا میں پھر سے بیروئے گئے جہاں آزاد یہ کیسا کوہنا پرستوں کا امبوہ کوزوں کی لاشوں میں اترا ہے دیکھو یہ وہ لوگ ہیں جن کی آنکھیں کبھی جام و مینا کی لم تک نہ پہنچیں یہی آج اس رنگ و راغن کی مخلوق کے بیجاں کو پھر سے اُلٹنے تلٹنے لگے یہ ان کے تلے غم کی چنگاریاں پا سکیں گے جو تاریخ کو کھا گئی تھی وہ توفان وہ آنڈیاں پا سکیں گے جو ہر چیخ کو کھا گئی تھی انہیں کیا خبر کس دھنک سے انہیں کیا خبر کس دھنک سے میرے رنگ آئے میرے اور اس نوجوان کوز اگر کے انہیں کیا خبر کونسی تطلیوں کے پروں سے انہیں کیا خبر کونسے حسن سے کونسی ذات سے کس خدو خال سے میں نے کوزوں کے چہرے اُتاری یہ سب لوگ اپنے عصیروں میں زمانہ جہاں زاد قفسوں زدہ برج ہے اور یہ لوگ اس کے عصیروں میں جوان کوز اگر ہز رہا ہے یہ معصوم وحشی کے اپنے ہی قامت سے جولیدہ دامن ہیں جو یا کسی عظمتیں نہ رسا کی انہیں کیا خبر کسا آسے بے مبرم میرے غار سینے پہ کہا جس نے مجھ سے اور اس کوز اگر سے کہا اے حسن کوز اگر جہاد دردِ رسالت کا روزِ بشارت تیرے جام و مینا کی تشنا لبی تک پہنچنے لگا ہے یہی وہ ندا جس کے پیچھے حسن نام کا یہ جوان کوز اگر بھی پیابے روا ہے زمان سے زمان تک خزان سے خزان تک جہاں ازاد میں نے حسن کوز اگر نے بیاباں بیاباں یہ دردِ رسالت سائے ہزاروں پر اسباد یہ لوگ ریزوں کو چنگتے ہوئے جان سکتے ہیں کیسے کہ میرے گلو خاک کے رنگ و روون تیرے نازو کازا کے رنگوں سے مل کر عبد کی صدا بن گئے تھے میں اپنے مساموں سے ہر کور سے تیری باہوں کی پہنائیاں جذب کرتا رہا تھا کہ ہر آنے والے کی آنکھوں کے مابد پہ جا کر چڑھاؤں یہ ریزوں کی تہذیب پالیں تو پالیں حسن کوز اگر کو کہاں لاسکیں گے یہ اس کے پسینے کے قطرے کہاں گن سکیں گے یہ فن کی تجلی کا سایاں کہاں پا سکیں گے جو بڑھتا گیا ہے زمان سے زمان تک خزان سے خزان تک جو ہر نوجوان کوز اگر کی نئی ذات میں اور پڑھتا چلا جا رہا ہے وہ فن کی تجلی کا سایاں کہ جس کی بدولت ہما عشق ہیں ہم ہما کوز اگر ہم ہما تنخبر ہم خدا کی طرح اپنے فن کے خدا سربسر آرزویں کبھی پائے آپ تو سرے آپ کبھی تیرنے لگتے ہیں بے ہوشی کی آنکھوں میں کئی چہرے جو دیکھے بھی نہ ہوں کبھی دیکھے ہوں کسی نے تو سراغ ان کا کہاں سے پائے کس سے ایفا ہوئے اندوہ کے آداب کبھی آرزویں کبھی پائے آپ تو سرے آپ کبھی یہ کوزوں کے لاشے جو ان کے لیے ہیں کسی داستانیں بنا کے بغیرہ بغیرہ ہماری ازاں ہیں ہماری طلب کا نشان ہیں یہ اپنے سکوتِ اجل میں بھی یہ کہہ رہے ہیں وہ آنکھیں ہم ہی ہیں جو اندر کھلی ہیں تمہیں دیکھتی ہیں ہر ایک درد کو بھاپتی ہیں ہر ایک حُجرے جسم کے راز کو جانتی ہیں کہ ہم ایک سنسان ہجرے کی اس رات کی آرزوں ہیں جہاں ایک چہرہ درختوں کی شاکھوں کے مانند ایک اور چہرے پہ چھک کر ہر انسان کے سینے میں ایک پرگِ گل رکھ گیا تھا اسی شب کا دوستی دابوسہ ہمیں موسیقی 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 موسیقی